موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم آج انشاءاللہ ہم نائنٹھ پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور نویں سپارے میں ہمیں پاس دو صورتیں ہیں صورت العراف اور صورت الانفال اور صورت العراف یہ مکی صورت ہے اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے مکی قرآن کے اندر ایمانیات کا بڑا تذکرہ ہے عقیدے کا بہت زیادہ بیان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا یوم القیامہ کا ارکان الایمان کا تذکرہ ہے تو اس صورت کے اندر اسی طرح ہے عقیدے کا تھیولوجی کا بڑا ذکر ہے اور اس کے بعد صورت الانفال صورت الانفال جو ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ملٹری سٹرگلز تھے ان کے بارے میں ہے خاص طور پر جنگ بدر کا اس میں ذکر ہے بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں اس کو اڈریس کیا ہے مسلمانوں کو ایون دو بدر بائی نیم اس صورت میں منچنڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جنگ بدر ہے اور جہاد کا اور عقیدے کا بھی آپس میں تعالیو کیا جیسے کہ میں نے کہا صورت العراف جو ہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہے اور صورت العنفال جو ہے وہ جہاد اصل جو انسان کا عقیدہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ عزمائش کے وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی عزماتا ہے تب ہی انسان کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا سچا ہے کے نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے بھی ہیں کہ ہم عزمات لیمید الخبیث من الطیب کہ ہم تمییز کر دیں ہم فرق کر دیں خبیث اور طیب کا اچھے اور برے کا تو جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جہاد کے بعد ہی اور جہاد کے وقت ہی منافقین کا ظہور ہوا ہے یعنی جب مثال کے طور پر جنگ تبوک کے وقت جب ایک بڑا مشکل ایکسپیڈیشن تھا مسلمانوں کو مسلمانوں نے اس پر جانا تھا تو تب بوزہ نفاق جو ہے وہ عبرا اور بوزہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے اس لحاظ سے سو ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے اور اس میں جب پارا شروع ہوتا ہے تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیسے تباہ کیا اور ان کا جو سب سے بڑا جرم جو تھا وہ ناب طول میں کمی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام کی بات پہ آ جائیں اور ایمان لے کے آئیں تو ان کو کاروباری رحاظ سے نقصان ہوگا ان کو اپنی یہ پریکٹسز جو ہیں گیو اپ کرنی پڑیں گی اور کبھی بار ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں گورنٹس بھی شاید ایسی سوچتی ہیں کہ ہم اگر اسلامی اصول جو ہیں وہ اپنا لیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا تو اس لئے ہم we don't follow what اللہ سبحانہ وتعالی has commanded تو یہاں پہ lesson ہے ہمارے لئے بھی corruption کے لحاظ سے اور کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء کی قدر نہیں کرے گا تو تباہی ہے اور ہم ایک لحاظ سے یہ experience کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اس وقت جزاک اللہ خیر احمد بھائی میری reflection ہے پارہ 9 کی سورہ الاراف سے chapter 7 verse number 94 اور 96 94 to 96 قوم شعیب کا ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا خَزْنَا أَهْلَا بِالْبَأْسَائِ وَضْرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَّعُونَ and we sent to no city a prophet except that we seized its people with poverty and hardship that they might humble themselves to Allah ابھی جو حالات چل رہے ہیں اللہ ماف کرے اوورال امت مسلمہ کے گازہ کا ایشو ہم نے ڈسکس کیا پچھلی اپیسوڈز میں اور نو ڈاؤٹ اوورال امت مسلمہ کو بھی دیکھا جائے پاکستان کو بھی دیکھا جائے تو بہت سے سوشل ایشوز میں تو مبتلا ہے پاکستان بلکہ اب تو فیننشل بھی لوگ ہوپلس ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بہت زیادہ آپ کہلیں ایموشنل ڈسٹریس میں بھی ہیں لوگ اور فیزیکل ڈسٹریس بھی ہے دیفینٹلی تو پہلی تو بات یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک قوم کو جھنجوڑنے کے لیے وارنرز بھیجتے ہیں لوگ ان وارنرز کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالی انہیں کھینچنے کے لیے یہ عذاب مختلف شکلوں میں بھیجتا ہے اب دیکھیں آج کوئی نبی تو نہیں آئیں گے آبیس سی بات ہے لیکن وارنرز سے آج کے دور میں یہ مراد دیفینٹلی لی جا سکتی ہے ایسے لوگ جو قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں اور پھر اگلی آیہ میں جیسے اللہ نے کہا then we exchanged in place of the bad condition good until they increased and prospered and said our forefathers were also touched with hardship and ease so we seized them suddenly while they did not perceive یعنی پھر ان پہ جب آسانی آئی تو انہوں نے lesson نہیں learn کیا پچھلی چیز سے بلکہ وہ اس کو ایک trend سمجھنے لگے کہ یہ up down تو ہمارے ان پہ بھی آئی تھی انہوں نے بھی پھر regroup ہو کے اس کا مقابلہ کیا تو اور پھر حالات ٹھیک ہو گئے یعنی اللہ equation میں نہیں ہے اور آج ہمارے liberal طبقہ اللہ ماف کرے ذہن سازی کر رہا ہے ہمارے لوگوں کی بچوں کی کہ یہ مولویوں کی باتیں عذاب آتا ہے یعنی یہ ارد کو ایک ساتھیں ہیں یہ کیا باتیں وہ کر رہے ہیں یعنی اللہ کو جتنا equation سے نکالا جائے انسان کی ذہن سازی ایسی جی کہ اللہ کی کوئی involvement نہیں ہے یہ تو قوموں کا اتار چڑھا ہوتا ہے بس ہم نے خود ہی regroup ہونا ہے خود ہی یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ ہمارے بچے بچے کے ساتھ کیا جارہا ہے اللہ ماف کرو اور پھر آخری بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کی تو سخت آیاز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اسپیشلی پاکستانی قوم کو سخت آیاز سنانی چاہیے اللہ ماف کرے کیونکہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں اور یہ اللہ کی نرازگی کی میں تو کہتا ہوں ایک نشانی ہے بلکہ وہ ایک مجھے روایت بھی یاد آگئی ہے بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا اس نے اپنے نبی سے آگے پوچھا کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ نے آج تک جو ہے وہ مجھے کوئی سزا نہیں بھیجی تو پھر اللہ تعالی نے وحی کی اس نبی کی طرف کہ اس بندے کو کہو کہ تمہارے پہ اللہ تعالی کی سزا کئی سالوں سے مسلط ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور تمہیں عمال کرنے کی توفیق نہیں دی جاری تو یہ اس طرف بھی ہمیں میں سمجھتا ہوں بہت بات کرنی چاہیے ڈرانا بھی چاہیے جیسے پچھلی کچھ اپیسوڈز میں آپ نے بھی بات کیا احمد خان بھئی کہ فیر اور ہوپ یہ ساتھ ساتھ ہے بھئی صرف ہوپ نہیں ہے نہ ہی صرف جو ہے وہ ہیپی گو لکی ایک لائف ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوتا ہے تو بطور قوم ہمیں ان آیات پہ بہت سوچنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے بلکہ وہ اکثر ایک عالم دین یہ سلوشن بھی پروپوز کرتے تھے کہ اجتماعی طور پہ تم لوگوں کو مل کے استغفار کرنا چاہیے اجتماعی طور پہ وہ اور بہت سی چیزوں میں مل جاتے ہیں لیکن اس پر بھی بہت غور و فکر جہنا وہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے رضا حکم اللہ خیر علی بھائی یہاں پہ صورت العراف کی آیت نمبر 142 کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا ان آیات کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کے پہنچے کوہ تور پر اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی اتا کی وہاں پہ تورات تو ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ پھر ہم نے ان کو دس سے مکمل کر دیا فَتَمَّمِي قَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تو یہ چالیس راتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات رہی تو یہ جو اور پھر کہا ایسے موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا حارون کو اپنے جو ہے قوم کا ذمہ دار بھی بنایا اور اللہ تعالیٰ سے دوابی کی تو یہ جو آیت ہے خاص طور پر میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو علماء نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ جو تیس راتیں تھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد دس راتیں یہ پھر دس راتوں کے مزید روزے اللہ نے رکھا ہے تو یعنی چالیس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیام کیا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت اتا کی جو تورات کی نعمت تھے تو اس سے بہت ہمارے پاس بھی یہ دیکھیں رمضان کا مہینہ الحمدللہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے تیس دنوں کے روزے ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کے بعد ذلحجہ آتا ہے اس کے دس دن کے روزے ہیں یہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن یہی ہے رمضان کے دن اور اس طریقے سے ذلحجہ کے دس دن یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہیں اور بعض علماء نے تو یہاں پہ بحث بھی کی کہ ان میں سے کون سے زیادہ افضل ہیں تو بعض علماء نے پھر تطبیق یہ دی کہ دن جو ہے وہ ذلحجہ کے دس بہتر ہیں بہترین ہے اور راتیں جو ہے رمضان کی سب سے بہترین ہیں تو اس سے بتا چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں کوئی بہت بڑی نعمت عطا کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ایسی نعمت جو انسان کی سپیرچویل لائف دنیا کی ویل بینگ اور آخرت کی ویل بینگ سے مطالق ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر ایک ٹریننگ سے گزارتے ہیں ایک سختی سے گزارتے ہیں ایک ایفرٹ سے گزارتے ہیں اور وہ ایفرٹ کیا ہے وہ ایبسٹننس ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے جیسے کہ روزے کی حالت میں انسان کرتا ہے تقوی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ایک خاص مقام پہ جب انسان پہنچتے ہیں پھر اللہ وہ عطا کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ اللہ نے کیا ان سے کچھ محنت کروائی اور اس کے بعد ان کو چالیس دن تک ان سے محنت کروائی عبادت کی انہوں نے روزے رکھے مہا پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی اتنی بڑی نعمت عطا کی تو ہماری لی بھی لحسن ہے کہ اگر ہم اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں ان دنوں کے اندر اور ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھڑی چیز لینا چاہتے ہیں جو واقعی ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے تو this is an opportunity اس کو ہم as an opportunity لیں اور یہ مشکل جو ہے it will bring and it will yield greater results انشاءاللہ جزاک اللہ خیر مغیرہ بھئی ہے علی بھائی آپ نے جو بھی شروع میں جو بات کی تھی نا قوم شعیب کے حوالے سے اس کونسپٹ کو نا قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بیان کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو ایک نام دیا ہے استدراج کا کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک قوم کی طرف اپنا نبی بھیجتا ہے اور ان کو تھوڑا سا عزماتا ہے اور اس اسمائش کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں آ جائیں لیکن جب وہ قوم اگنور کرتی ہے first reminder second reminder third reminder جب اگنور کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دروازے خیر کے کھول دیتا ہے ان کے لئے اور یہی چیز جو ہے اسی پارے میں آیان نمبر 180 182 میں منشنڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْحَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ اور اسی سے وہ استدراج والا ورڈ بھی نکلا ہے پھر ہم ان کو جو ہے ڈیلے کر دیں گے ہم ان کو ڈھیل دے دیں گے منحیث لَا يَعْلَمُونَ اور ان کو یعنی پتا بھی نہیں لگے گا وہ کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکیں گے ڈھیل دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لحاظ سے ان کا فیصلہ کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال کے اوپر اور اب اللہ سبحانہ وتعالی جو ایک دم ان کو پکڑے گا اور پھر ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی زیادہ ندامت ہوگی یہ انفرادی طور بھی ابنہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی ہر انسان میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتا ہے کچھ نہ کچھ مصیبت سے کچھ نہ کچھ پریشانی سے اس کو گزارتا ہے کچھ نہ کچھ انسان سے گناہ اور غلطی ہوتی ہے جس کا جس کا نتیجہ جو ہے جس کا برا نتیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے اب جو انسان اپنے گناہ کو اور اپنی غلطی کو اور اس کے برے نتیجے کے ساتھ اس کو جوڑ لے گا وہ کہے گا ہاں یار یہ میں نے ایسے کیا تھا تو اب یہ اس کے نتائج یہ آ رہے ہیں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے ہاں تو اس کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ ہے کہ جو انسان یعنی ان چیزوں سے سیکھے گا لیکن جو انسان ان ریمائنڈر سے اپنے آپ کو ان کو اگنور کرتا جائے گا پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ گناہ بھی کرو گے تو آپ کو نہ آپ کے دل میں کوئی ندامت ہوگی نہ آپ کی زندگی میں اس کا کوئی برا اثر آپ کو نظر آئے گا تو اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور وہی استدراج کا معاملہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اب آپ کو چھوڑ دیا بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے اور تابعین کے بارے میں کہ وہ جس وقت وہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہوتا تھا اور اس گنے کا نیگیٹیو ایمپیکٹ ان کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے ایسا استدراج والا معاملہ کر دیا کہ ہمیں چھوڑ دیا ہو اپنے ہی حال کے اوپر اور ہمیں اب توفیق نہیں دے رہا اللہ سبحانہ وتعالی اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور میں بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری ہاں خاص طور پر کچھ فلوسفی کے اندر بھی ایک کونسپٹ ہے ٹیبیولا راستہ کا کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو بلکل بلینک سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی خدا کی پہچان نہیں ہے اس کا انکار کی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ہمیں بتا کہ فطرت کا کونسپ بیسکلی بیان کر کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے تو یہ آیہ نمبر 172 ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک اہد کا بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اہد لیا ایک وعدہ لیا الستو بی ربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ سب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی آدم سے مراد یہ سب انسان every human being was asked this question الستو بی ربکم اور سب نے ہم نے کیا کہا سب نے کہا بلا شہدنا کہ ہم اس کی گواہی دیتی ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ان تقولا یوم القیامت اننا کننا عن هذا غافلین تاکہ تم یہ نہ کو قیامت والے دن کہ ہمیں اس چیز کا پتا نہیں تھا اب حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور کسی سے بھی ہم پوچھیں کہ آپ کو یہ وعدہ یاد ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ وعدہ لیا تھا تو ہم سب کہیں گے نہیں بالکل نہیں یاد ہمیں ہمیں اس کی جو بلکہ قرآن نے میں بتایا تو ہم اس پہ ایمان لے کے آتی ہیں تو ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں یہ ہیں کہ یہ سب نے ہم نے یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اہد لیا تھا لیکن اس کی جو سپیسیفک میموری ہے وہ ہم سے لے لی گئی ہے یعنی سپیسیفک انسیڈنٹ کی میموری لے لی گئی ہے لیکن اس کا ریمنٹ جو ہے اس کی جو پیچھے ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے فطرت اور وہ انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے پہچان ہے اور جب آخرت والی دن جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ میموری بھی ہمارے پاس واپس آ جائے گی اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلین نہیں کرتا یوم القیامہ والے دن کی آر ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا بلکہ سب رب العالمین کا اعتراف کرتے ہیں کیوں کہ ان کو سپیسیفک میموری بھی ان تک واپس آ جاتی ہے تو کوئی پوچھے گا کہ احمد بھائی پھر کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے یہ میموری لے لی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے دار الامتحان ہے اور جب بھی آپ امتحان گاہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیکس بک آپ سے لے لی جاتی ہے جو اب آپ نے ایکزیم اپنا دینا ہوتا ہے آپ ٹیکس بک ساتھ لے کے اندر تنی جاتے ہیں پھر تو ایکزیم ایکزیم ہی نہیں رہے گا تو ایکزیم تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پہ ایمان لے کے ہاں ہم نے whilst he is in the غیب whilst he is in the unseen تو جب امتحان گاہ سے نکلیں گے موت کے بعد جب آخرت والے دن تو ہمیں یہ میموری اپنی ٹیکس بک واپس دے جی جائے گی تو اس لیے فطرتاً انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچانتا ہے بالکل صحیح پیوٹیفل کونسٹ ہے ماشاءاللہ می سیکنڈ ریفلیکشن ہے اس پارے میں سورہ العراف ورس 161-166 ایک لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سبت جو کہ ایک فشنگ کمیونیٹی تھی اور آج بھی یہ جیوز مورڈن جیوز یہ ڈے آف سیبت مناتے ہیں اور میں بتاتا چلو کس طرح سے مناتے ہیں I am quoting کہ پریزنٹ جیو جیو ہیں they practice the modern version of سیبت by abstaining from technology for a period of 24 hours in a day اور سیٹرڈے جو ہے یہ دن ہوتا ہے اور کچھ orthodox جیوز اس کو اس طرح سے مناتے ہیں کہ they completely avoid going shopping اور کچھ اس کو اس طرح سے مناتے ہیں کہ ایک lost religious event ہے festival and they cook large meals and distributed تو اس کی پوری ایک history ہے اور چونکہ آج کل کافی اس قوم کے بارے میں بات بھی ہو رہی تو ہمیں discuss کرنا چاہیے لوگوں کو educate کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دور میں favorite قوم تھی بنی اسرائیل اور کتنے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ انہیں status دیا کتنی فضیلت دی leadership دی اور کتنے انبیاء بھیجے یعنی ایک نعمت ہی ہے نبی کا بھیجنا کسی قوم کی طرف کتابیں بھیجیں ان کی طرف سبحان اللہ صحیح فے تو story یہ ہے ثبت کی کہ یہ ایک fishing small fishing community تھی بنی اسرائیل میں اور بہت disobedience اور stubborn تھی disobedience اور stubborn تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود ان پہ لگائے اور ایک حد یہ تھی کہ saturday والے دن جو ہے یہ مچھلی نہیں پکڑیں گے لیکن اللہ کی طرف سے ظاہر ہے پھر test بھی یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو مچھلی یا type of fishes آتی تھی وہ آتی تھی اسی دن تھی باقی دن اس type کی مچھلیاں نہیں آتی تھی یا اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی تو اب ظاہر ہے کہ وہ ڈرتے بھی تھے ان کے ذہن میں تھا کہ clearly تو نہیں اب اللہ کو disobey کر سکتے اور یہ بھی تھا کہ تنگ بھی آئے ہوئے تھے کہ کرنا بھی ہے کیونکہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں چل رہا ہم پہ تو یہ عجیب و غریب restriction لگ گئی وغیرہ وغیرہ تو بیچ میں انہوں نے ڈنڈی ماری اور اللہ معاف کر اس طرح یہ ڈنڈیاں ہم بھی بہت مارتے ہیں ابھی ہینڈ میں میں discuss بھی کروں گا بیچ میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا جی کہ ہم ایسا کریں گے کہ فرائیڈے والے رات کو جال بچھا دیں گے اور سیٹرڈے والے دن وہ مچھلیاں خود ہی جال میں آ جیں گی تو ٹیکنیکل ہم تو نہیں جا رہے مچھلی کو پکڑنے تو چلو حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا لیکن یہ کہ مچھلیاں بھی ساری ہم جائے وہ پکڑ لیں گے تو سنڈے کو جب یہ جاتے تھے تو ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اب ظاہر ہے اپنے انداز سے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے سبحان اللہ اور اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو جب انہوں نے اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ان کے جو لوگ تھے کمیونیٹی کے they were divided into two groups ایک گروپ وہ تھا جو انہیں بہت سختی سے منع کرتا تھا اور انہیں اللہ سے ڈراتا تھا اور انہوں نے احتجاج بھی کیا اس گروپ نے اور کہا کہ تم لوگ خود بھی مروگے ہمیں بھی مرواؤگے کیونکہ ظاہر ہے اس گروپ کے پاس علم تھا انہیں پتا تھا کہ جب عذاب آنا ہے اس میں سب نے مارے جانا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ خاص اس کو تو انہوں نے اپنے ظاہر ہے آقبت سوارنے کے لیے اللہ کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ان کو روکنا شروع کیا ایک اور گروپ تھا احمد بھئی who were silent who were doing nothing مطلب وہ روکتے بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ پروموٹ بھی نہیں کرتے تھے وہ بس عبزعب کرتے تھے بلکہ وہ اس گروپ کو روایات میں آتا ہے اس گروپ کو جو پہلا گروپ تھا جا کر کہتے تھے کہ leave them ان پہ تو اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں ان کو دعوت دینے گی اور آج بھی اللہ معاف کرے احمد بھئی دعویٰ کی فیل میں مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم بھی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کبھی کبھی نہ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یار چھوڑو ان پہ تو یہ تو ہیں ہی destroyed ان کا تو معاملہ ہی تمام ہو چکا ہے تو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی یا ان کو approach کرنے کی تو اللہ کو کتنی ناغوار یہ بات لگ سکتی ہے obviously تو بہرحال ہوا پھر ایسے کہ وہ fishermen جو completely disobedient تھے defy کر رہے تھے اللہ کے order کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہے تھے ان پہ عذاب آیا اور وہ عذاب یہ تھا کہ انہیں swines میں اور apes میں چینج کر دیا گیا اور روایات میں آتا ہے کہ بقاعدہ ان کے relatives اور friends انہیں پہچانتے تھے they would approach them and they would weep out of remorse and seeking their sympathy بلکہ وہ آتے تھے اپنے relatives کے پاس swine اور اس کی شکل میں اور then all of them died after three days تین دن بعد جو ہے وہ سارے مر گئے تو بچہ جو عذاب سے وہ والی community تھی جو اصل میں انہیں وان کر رہے تو یہاں سے کچھ lessons ہمارے لئے ثابت ہوتے ہیں وہ میں ہے نا کہ آپ completely act نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے کہ میرے اندر کمزوری ہے میں کر نہیں پا رہا میرے لئے دعا کرو اس میں پھر شاید احمد بھائی بچت ہو جائے میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کم از کم یہ تو مان رہی ہو نا کہ میں کر نہیں رہا میری کمزوری ہے لیکن دھوکہ دینے کی کوشش کرنا دو نمبریاں کرنا جیسے اللہ ماف کرے ہماری مارکٹس میں چلے جائیں یعنی لوگوں نے ریلیجن کا لبادہ اڑا ہو ہے اور انہیں اچھے سے پتا ہے کہ میں اندر سے اس بندے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں اور یہ سے تو جب وہ بندہ ان سے دھوکہ کھاتا ہے تو وہ نہ صرف ان سے متنفر ہوتا اسلام سے بھی متنفر ہوتا اللہ معاف کرے اور یہ ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر تم نے اسلام کلوادہ اڑنا ہے تو کم از کم اپنے بہیویئر کو ٹھیک کرو تو ہم نے بھی یہ دھوکہ دینے کی جو کوشش ہیں پھر دیکھیں سبحان اللہ ہماری سوسائٹی میں اللہ معاف کرے ربا جو اللہ رسول سے جنگ ہے اس کو کیا کیا مارڈرن نام دیے جارہے اور کتنی سازشی طور پہ بینکس لوگوں کو دھوکہ دے رہے کہ نہیں یہ ربا نہیں تو اسلامی بینکس وہ ایک الگ بات ہے وہ لوگ کے اپنی ذمہ داری ہے کہ فتوہ دیکھیں انہوں نے لیا کس سے اور تھوڑی ریسرچ کر جائیں لیکن ادھر وائز جس طرح سے ہم نے ہر گناہ کو احمد میں ختم کر دیا مطلب اب تو میں اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں ایک سکولر بھی ہیں ان کو سکولر کہتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گناہ نہیں یہ بھی گناہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو گناہ اصل میں ہے کیا اس کا مطلب آپ ہے فرض ہے ہمارے اوپر نہیں انیل منکر سے مراد یہ ہے کہ منکر برائی کو روکنا تو اب یہ ایک الگ بحث ہے چاہے آپ بھی اس پہ چاہتا ہوں تھوڑا سا ینگ سٹرز کو بھی سمجھائیں کیونکہ ینگ سٹرز بھی اکثر بغیر حکمت کے بہت زیادہ جیسے آپ برائی سے روکنا برائی کے خلاف آواز اٹھانا تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ جس قوم کے جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ بچ گئے تھے تو یہ ہمیں بھی رویہ لئے بعد ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ اگر آپ کو اس سپورٹ اس سلام علیکم ورحمت 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 یہاں پہ ایک اور آہت ہے مختصرا اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی بتاتے ہمیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرش دیں تاکہ لوگوں کو رکا جائے اللہ سبحانہ تعالی کے راستے سے پس وہ خرچیں گے پھر ان کے لئے یہ رگریٹ کا باعث بنے گا یہ مال خرش نا اور پھر ان کے اوپر غلبہ پایا جائے گا اور پھر جہنم ان کو کٹھا کیا جائے گا یہ آیات خاص لوگ قریش کے لئے یہ سچ ثابت ہوئیں آیات کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کے دین سے لوگوں کو رکنے کے لئے مال خرچ اور اچھا خاص مال خرچ اچھی خاصی اپنی ایفرٹ کی لیکن آہستہ آہستہ وہ خودی دھیر ہو گئے خودی ہار گئے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں اگر آپ یہ جو اور بہت زیادہ ارگنائزیشنز کو فنڈ کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اسلاموفوبیا جیسی ٹرمز بھی اسی زمانے میں معروف ہوئی ہیں بہت زیادہ پیسہ بھی خرچا گیا فَسَيُنْفِقُونَهَ اور انہوں نے وہ خرچیں گے بھی لیکن ان کے لئے آپ سمجھ سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ حسرت کا باعث ہی بنی ہے کیونکہ انہوں نے اس سے کوئی ریزلٹ نہیں پایا بلکہ اسلام کا گراف جو ہے یورپ میں خاص طور پر اور ایون امریکہ کے اندر وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اسرائیل بھی ہے یہ بھی اپنا مال خرچ رہا ہے تو وہ خرچے گا اور پھر ثُمَّ تَكُونُ عَلِهِمْ حَسْرَ اور پھر ان کے اوپر نظامت ہی کریں گے اور پھر ان کے اوپر غلبہ پائے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سورة الانفال جہاد کے حوالے سے ہے تو میں دو آیات ذکر کرنا چاہوں گا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ ولی الرسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بات مانو اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی ادا کرتی ہے مراد یہ ہے کہ دین اسلام سبحان اللہ یعنی اسلام وہ دین ہے جس سے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں جب اسلام غالب رہا کسی علاقے کے اندر تو وہاں پہ نہ صرف امن و امان اور سلامتی اور بھلائی اور خیر دنیا کی وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ نون مسلم کو بھی ملی یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی سبحان اللہ تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے اللہ کے عذاب سے پکڑو کہ جب وہ آئے گا تو وہ پکنچوز نہیں کرے گا جب کسی قوم پر اللہ تعالی عذاب لاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو نیک لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دے کے سمجھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کشتی کے دو فلورز ہیں ایک اس کی بیسمنٹ ہے اور ایک اس کا گراؤنڈ فلور ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ڈیک ہے تو اوپر کچھ لوگ ہیں کچھ نیچے ہیں تو نیچے والے جو ہے اوپر والے سے پانی مانگتے ہیں اوپر والے پانی نہیں دیتے تو وہ کہہ کرتے ہیں ہم نیچے جا کے خود ہی سراخ کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو جا کے روکیں گے نہیں ان کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ نیچے والے وہ سراخ کرنیں گے اور اس سے دونوں ڈوبیں گے تو یہ مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ نیک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر برائی کر رہے ہیں ان کو روکیں اگرچہ وہ دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے تو یہ کام کریں کیونکہ اس سے ان کی بھی بقا جو ہے وہ یعنی محفوظ ہوتی ہے یعنی وہ بھی اپنی تب ہی سروائیو کر سکتے ہیں جبکہ وہ باقی لوگ سروائیو کریں گے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ عذاب پیکن چوز نہیں کرتا بلکہ پھر وہ ساروں پر آتا ہے اور اس سے اگلی ایک آیت میں انشاءاللہ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت کو بمیان کرنا چاہتا ہوں وہ آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ ساری اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نہیں ٹونٹی نائن یا ایوہ اللہین آبنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یکفر لکم ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تمہارے لی فرقان تمہیں عطا کرے گا تمہارے لی فرقان منا دے گا تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے اور اسی طریقے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور تمہیں ماف کر دیا جائے گا اور اللہ بہت بڑے فضل والے تو اس سے پتہ چلا ہم نے پہلے تقوی کی بات کی ہے کہ تقوی ایک ایسا element اور characteristic ہے in the age of doubts اور in the age of confusion جو ہمیں رہنمائی کر سکتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گبراہ نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مختلف doubts مختلف confusions اور جتنی بھی حالات تنگ ہو جائیں سخت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتے ہیں یعنی وہ حق اور باطل کی پہچان کر لیتے ہیں اللہ اس کو یہ ability دے دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے فرقان کا مطلب ہی ہے لیکن یہ تقوی کے اوپر یعنی اس کی condition یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو تو اللہ سے ڈرنے والے بندہ جو ہے وہ فتنوں سے بجاتا ہے خاص طور پھر doubts اور اس طریقے سے دیگر فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیقت آفر